قبض کی بیماری کا علاج ہم گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں اگر ہم چند باتوں پر عمل کریں تو ہم اس مسئلے کو اچھی طرح ختم کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اگر آپ تین سے چار گلاس پانی پیتے ہیں تو اسے ڈبل کر دیں کم از کم چھے سے آٹھ گلاس کر دیں پھل اور سبزیوں کو استعمال اچھی طرح دھو کر لیکن چھلکے کے ساتھ استعمال کریں رات کو سوتے وقت دو انجیر استعمال کریں صبح کے وقت پانچ بادام استعمال کریں یہ بھی قبض کے لئے فیدہ مند ہیں اگر ہم اپنے کھانے میں ادرک لیسن اور کالی مرچ کا استعمال کریں تو یہ بھی ہمارے قبض کو ختم کرنے کے لئے بہت فیدہ مند ہیں اولیو آئل یعنی زیتون کے تیل کا ایک چائے کا چمچ گرب دوز میں ملا کر رات کو سونے سے پہلے اور صبح خالی پیٹ کریں یہ بھی قبض کے لئے بہت مفید ہے قبض کا اگر علاج نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے اور بھی بہت سے مسائل بن سکتے ہیں جیسا کہ بوصیر کی بیماری، میدے کی خرابی، آنٹوں کی خرابی، چہرے پر دانے نکلنا اور بیچینی وغیرہ دودھ میں کیسٹرائل کا ایک چمچ ملا کر استعمال کرنے سے بھی قبض کی شکایت دور ہو جاتی ہے ہمیں اپنی خوراک میں پھلوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہئے کیونکہ پھلوں کے زیادہ استعمال سے بھی قبض کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے جوسس کے استعمال سے بہتر ہے کہ ہمیں پھلوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہئے گوشت، انڈے اور چاول کا استعمال کام کرنا چاہئے اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہئے چائے اور کافی کا زیادہ استعمال بھی قبض کی طرف لے کے جاتا ہے چائے اور کافی کے استعمال کی بجائے گریبٹی کا استعمال کرنا چاہئے پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہئے صبح کے وقت اجوائن اور سونف کا پانی استعمال کرنے سے بھی قبض کی شکایت دور ہوتی ہے قبض کے مریضوں کو فائبر کا استعمال بھی زیادہ کرنا چاہئے اگر ہم ان چاند معمولی باتوں پر عمل کریں تو ہم قبض کی بیماری سے بچ سکتے ہیں اور ان باتوں پر عمل کر کے قبض کی بیماری کو ختم بھی کر سکتے ہیں اشتا اللہ